ان کا لائک ہونا ایک طرف بٹ ان کی اپروچ کیا تھی ان کی اپروچ یہی تھی جنرل بننا اور میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو آرمی کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جنرل بننا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے ان کی پرموشن میں پرابلم نہ آئے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو صرف اپنے رینک اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس لائن لیند کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے اور وہ رکھتے ہیں اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا سو میرے یہ کورس میں ابھی میجر جنرلز ہیں لیکن ایک یا دو سال کے اندر ہوپفولی یہ پائپ لائن کے اندر ہوئیں گے کہ who is gonna become a chief and i'm sure one out of these guys will become a chief آف آرمی سٹاف تو پھر یہ کس طرح کے chief آف آرمی سٹاف بنیں گے یہ کیا کریں گے میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرلز بنتے ہیں یہ اپنی 33 years life جو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ اس کو جا کے کیش کرتے ہیں انڈ کے اوپر یہ گیم ہے کون بنے کا کروڑ پتی جب انڈ کے اوپر کوئی chief بنتا ہے اس کے بارے میں میں وی لاغ different کروں گا کہ یہ chief آف آرمی سلیکٹ کیے کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیا کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں یا اس کی requirements کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو آئی اوپنر کائنڈ آف وی لاغ میں آپ کے لئے separate بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں اوت اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی افاظت کریں گے اپنی ملک جس کو ہم پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی افاظت کریں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے اور پھر unfortunately sorry my brothers یہ جو جنرل بنیں گے یا ان سے بعد آنے والے بنیں گے ان کا بھی لائن لیندھ ایک ہوتی ہے وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ سولہ جماعتیں اکٹھی ہو کے گورنمنٹ کر رہی ہیں میرے بھائی اور بہنوں they are they are not going to do anything for you آپ اوام کوٹس نہ پڑے گا ان جماعتوں کے اندر کوئی جان نہیں تھی they don't have any backbone ان کو انرجی دی آرمی نے اور جب میں آرمی کہتا ہوں تو چیف آرمی سٹاف نے تو باجوہ has played a havoc with this country with his motherland with his mother and our motherland ان لوگوں کے کچھ میڈے تھے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا باجوہ نے مجھے پتا ہے اس وقت جب عمران خان election میں تھا اور یہ رات کو results نہیں آ رہے تھے اور noon league وارے چیخ رہے تھے کہ ہمیں result نہیں مل رہے اور کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور problem ہو رہی ہے اور کہا ہی جا رہا تھا کہ system down ہے اس لیے results نہیں آ رہے basically اس وقت بھی یہ third force کو جو create کرنے کا سلسلہ تھا آئیس آئی اور جی ایش گیو کر رہا تھا انہوں نے عمران خان کو لانا تھا اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت best choice تھی آرمی کے لیے کس کو لائے جائے as a third force اور وہ اس لیے لائے تھے کہ balance کریں اور کسی ایسے کو لائیں جو ہمارے control میں ہو جو ہماری سنے اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنے یا آرمی کی سنے اس کا مطلب ہے امریکہ کی سنے تو ان کے لیے وہ best suitable بندہ تھا and they thought that he is going to be like a yes man or a stooge and he will work the way they want but عمران خان خان سب الٹے ہو گئے انہوں نے ان کو سمجھے ہی کچھ نہیں اور he wanted to go according to the book لہٰذا انہوں نے اتارا بھی لایا بھی عمران خان خود آرمی نے اتارا بھی عمران خان کو خود اور ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ اس وقت یہ best shot net سے ان کے لیے اور اب ان سب چوروں کو اکٹھا کر کے پھر واپس لے کے آگئے ہیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بین اور بھائیوں کے لیے میں اس کو اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں نیوز پر پڑھتے ہیں اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کا مہنگائی ہو گئی ہے آٹا بڑھ گیا تیل بڑھ گیا چینی بڑھ گئی ایک سٹرا ایک سٹرا میرے بھائی اور بہنوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے آپ کے نیوکلیر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سیچویشن ہے ہم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یاد رکھیں اگر یہ ڈی نیوٹرلائز ختم ہوگی تو انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پر قبضہ کر لے گا اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جنرلز کے اور جنرلز کے پیچھے اور آرمی کو دیکھتے رہیں کس طرح کی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوالوی ہوئی ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اور یہ میں اپنے بھائیوں سے یہ جو جنرلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے یار کس طرح کے آپ لوگ ہو سوچو اب سونے سے پہلے کبھی سوچو عادل تو سوچ یار یور ان ایس ایس جی ایور کمانڈ آف ایس ایس جی تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں اور تیرے سارے میں تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے طرح کسی اور بھی لاغ میں لیکن یار سوچ سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شباز شریف کو سلوٹ مارنا پڑے گا وطر چیف آف آرمی سٹاوف ہے تیرا انٹیریان میسٹر رانہ سناؤلہ ہے تیرا فورن میسٹر بلاول ہے کھومان یار کیسے تو سوتا ہے کیسے تجھے نیند آتی ہے کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو کن لوگوں کو تم عبے کر رہے ہو اندر ہلتا نہیں یار وی آر اوبر فیفٹیز وی آل اوبر فیفٹیز یار مرنا ہے سچ کی ضرورت نہیں ہے یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو یہ ملک ہم سب کا ہے اور میں یہ نہیں کہتا جہاں میں ہوں جہاں آہ میں بیٹھا ہوں میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی اسیت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور میں نے بہت کچھ کی ہے مجھے اس پر فقر ہے لیکن میرے بھائیو آپ جن اپوائنٹمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو آپ بہت آہ کلوز لی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو جنرل تو تم بن گئے ہو سارے آگے کیا کرنا ہے مرنا بھی ہم نے یار